جب بھی آپ کسی بھی سٹی سے ٹریول کرتے ہیں کھراچی کی طرف تو آپ کو موٹر پر ایک بڑا سا گیٹ نظر آتا ہے آج کی ڈیٹ میں بھی کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے بھائی یہ وہ ویجن ہے جس کی بنیاد آج سے دس سال پہلے رکھی گئی تھی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں بیریہ ڈاؤن کھراچی جس کا شمار ایشیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت سوسائٹیز میں ہوتا ہے اور یہ ایشیا کی پہلی ایسی سوسائٹی ہے جو کی کمپلیٹلی سولڈ آؤٹ ہے بہریہ بزاتے خود صرف اور صرف اس کی میریجمنٹ دیکھتا ہے سینتیس ہزار اکڑ پہ مجتمع یہ سوسائٹی اور اس کے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اور کوئی نہیں آپ اور ہم میں سے ہی ہیں دیکھیں فائدہ اور نقصان تو کاروبار کا حصہ ہے آج سے کچھ ٹائم پہلے جب مارکیٹ میں تیزی تھی ریٹس کافی زیادہ تھے تو کچھ لوگ سیل کر رہے تھے کچھ لوگ بائے کر رہے تھے اب وہاں پر بات آتی ہے کہ جو ٹائم آپ کے سیل کرنے کا تھا تب تو آپ بائے کر رہے تھے اب ہوتا یہ ہے کہ جب مارکیٹ یہاں تھی اب آپ کی جب یہاں کی پرچیزیں گے تو آپ نے اگر فائدہ اس چیز سے اٹھانا ہے تو آپ نے یہاں جا کے سیل کرنا ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس ہولڈنگ پاور ہے تو آپ یہاں تک بیٹ کریں اگر آپ کے پاس ہولڈنگ پاور نہیں ہے تو آج کی ریٹ میں جہاں مارکٹ یہ ہے تو آپ کو تو نقصان ہی ہوگا دیکھیں پراپرٹی کبھی بھی لیتے وقت آپ کے اندر سب سے پہلی جو چیز آپ نے ایڈ آن کرنی ہے وہ ہے ہالڈنگ پاور اگر آپ کے اندر ہالڈنگ پاور ہے تو ہی آپ انویسٹ کریں نہیں تو آپ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کی باتوں میں آجاتے ہیں کہ سر آپ آج لے رہے کل ہم آپ کی چیز بکوا دیتے ہیں اگر آپ خود بھی چیز لے رہے تو آپ چار پانچ مہینے اس ڈیل کو کلوز کرنے میں لگا دیتے ہو تو آپ کیسے کسی پر یقین کر سکتے ہیں کہ سر آپ آج لیں اور کل آپ کی چیز سیل میں ہو جائے گی ایسا نہیں ہے ہر چیز کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے آپ پیشنز رکھیں آپ کے اندر اگر ہولڈنگ پاور ہے تو آپ انشاءاللہ پراپرٹی میں ہمیشہ فائدہ ہی اٹھائیں گے کیونکہ ایک صحیح وقت ہوتا ہے جب آپ صحیح فیصلے صحیح وقت پر کرتے ہو تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا ایونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بیریٹ آن کراچی کے جو ریٹ ہیں آپ اگر کراچی سے بلانگ کرتے ہیں تو کراچی کے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں آپ جانا بھی پسند نہیں کرتے تو میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ وہاں کے ریٹ بھی اس وقت بیریٹ آن کراچی سے زیادہ ہیں اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ دیکھیں ہر چیز پر ایک ڈاؤن فول آتا ہے ایونکہ آپ دوبائی کی مارکٹی کو جو بڑا اتنا سمجھتے ہیں تو دوبائی پہ بھی ایک وقت ایسا آیا تھا کہ لوگوں نے پروجیکٹ بنانا ہی بند کر دیئے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ دوبائی پہلے بناتا ہے پھر سیل کرتا ہے آپ اگر تھوڑا دوبائی کی رسٹری میں جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں فیصل کرنے کو ملیں گی اب کچھ لوگ تو ایسے سمجھتے تھے بہریہ کی جو مٹی بھی ہے وہ سونے کے باؤ کی ہے بلکل ایسا ہی ہے اگر دیکھیں ریٹ چڑھتے جاتے جس حساب سے بہریہ کی مارکٹ اوپر جاری تو وہ تو میڈل کلاس کیا جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے بھی شاید بجٹ سے آؤٹ ہو جاتا بہریہ پھر کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھلائی کیلئے ہوتی ہیں اب لازمی جو ڈاؤن فول آیا ہے تو یہ ایک اپورچونٹی ہے ان کے لیے جو لوگ کسی ٹائم میں انویسٹ کرنا چاہتے تھے اور وہ نہیں کر بایا تو ان کے لیے بڑا ہی زبردست ہو گیا اگر آپ کا بجٹ بیس لاکھ روپے کا بھی ہے تو آپ بہریہ میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں وہ بھی انسٹالمنٹ پہ بیس لاکھ بھی اکھٹے نہیں دینے یعنی کہ آپ میری بات سے اندازہ کر گئے گے کہ آپ کی جو سیلری ہے اگر وہ پچاس ہزار بھی ہے تو آپ اس سے بھی سیونگ کر کے بہریہ میں انویسٹ کر سکتے ہیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اس پیچ کو فالو کر لیں اور کمیٹ کریں کہ نیکس ویڈیو آپ کو کس ٹاپک پہ جائیے اللہ حافظ